اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید ہے آپ سبھی اچھے ہوں گے تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی ڈلیشیس سی ریسپی اور بہت ہی مزے کی ریسپی ہے آپ اسے سٹارٹر یا مین کورس میں بھی کھا سکتے ہیں تو یہ جو ریسپی ہے دوستو یہ گریل کی ریسپی اور یہ بیف گریل کی ریسپی ہے جو بہت ہی مزدار اور کم مسالوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے تو چلیئے اس مزدار سے ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر میں نے بیف لے لیا ہے بون بونلس دونوں ہی آپ یوز کر سکتے ہیں تو میں نے بیت بون ہی یوز کیا ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں آدھا چمچ جنجر اور آدھا چرمچ گالی کا پیسٹ تو یہ دونوں چیزیں میں نے اس میں شامل کر دی اور جو بیف ہے وہ ہاف کے جی ہے ون فور ٹی سپون میں نے کالے میرچ کا پاورڈر ڈالا ہے اور ساتھی میں اس میں ڈالوں گی لال میرچ کا پاورڈر آدھا چمچ تو یہ ساری چیزیں میں چائے کے چمچے سے ڈال رہی ہیں جو چائے کا چمچہ ہوتا ہے اس سے اور اس میں ہم ڈالیں گے اب نمک تو ٹیسٹ کے حساب سے آپ اس میں نمک شامل کر دیں اور ان چیزوں کو ہاتھوں سے پہلے ہم ملا لیتے ہیں ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے دوستو یہ ہے ساری کے سارے مسالے کم ہی اس میں ڈالتے ہیں بہت زیادہ زیادہ قانٹریٹی میں مسالے نہیں ڈالتے ہیں تب ہی اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے یہ کم مسالوں میں اچھا سا تلا ہوا گوشت آپ اسے بول سکتے ہیں بہت ہی اچھا ہے اس کا ٹیسٹ آتا ہے تو چلی اسے میں نے مکس کر لیا آپ اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو ایک پریشے کوکر میں نے لے لیا ہے پریشے کوکر میں ہم ڈائریکٹ گوشت کو ڈال دیں گے اس میں ہم نے تیل وغیرہ نہیں ڈالنا ہے پانگ ہم اس میں شامل کر دیں گے تو ایک کپ میں نے پانی شامل کر دیا اور اسے ڈھک کر پچیس سے تیس منٹ تک کن کریں گے تو طرح اسے کوکر کر دیتے ہوں پ compromised اگر آپ کو ہم وغیرہ کپوں میری سکتے ہیں اور جیسے ہی تیل گرم ہوگا ہم اس میں ڈال دیں گے گوشت جو ہم نے بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں گوشت جو ہے وہ پوری طریقے سے گلہ ہوا ہونا چاہیے کچھا گوشت نہیں ہونا چاہیے تو چلی یہاں پر گوشت کو میں نے تیل میں ڈال دیا ہے اور یہاں پر ہم اسے فرائی کریں گے تو اسے ہم نے تیز آنچ پر اچھی طریقے سے فرائی کر لینا اور اس میں اچھا سا کلر تھوڑا سا آ جانا چاہیے تلا ہوا والا کلر جو ہوتا ہے وہ اور تب تک ہم نے اسے فرائی کرنا یعنی کہ آپ کو کم سے کم دو سے تین منٹ لگیں گے تیز آنچ پر اگر آپ اسے فرائی کریں گے تو پلٹتے ہوئے اس کی سائٹس کو چینج کرتے ہوئے ہم نے اسے فرائی کر لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اچھا سا کلر بھی آنا شروع ہو چکا ہے اور یہ بہت ہی مزدار سا جو گوشت گریل کہیں گریل اس سے بولا جاتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے تو اگر اس میں فیٹ ہو تو آپ کو ضرور ڈالیں اس سے اور زیادہ ہی اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے ویسے تو فیٹ نہیں کھانا چاہیے لیکن میں ٹیسٹ کے حساب سے بتا رہی ہوں کہ اس سے بہت زیادہ ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو چلی دوستو یہاں پر جو گریل اسے میں نے اچھے طریقے سے فرائی کر لیا ہے اور اب ہم نکال دیتے ہیں اسے باہر اور تیل جو ایکسس ہے وہ آپ پین میں چھوڑ دیں اسے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو بعد میں یوز کر سکتے ہیں تو یہ مزدار سا بیف کریل بن کر تیار ہے اس کی گارنشن کے لیے ہم رکھیں گے لیمن اور لیمن کے جوز کے ساتھ اسے سرف کریں بہت یمی لگتی ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ سے پھر ملوں گی اللہ حافظ ٹیک کیئر دعاوں میں یاد رکھے گا